بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اللہم صلی علی محمد عبدکا و رسولکا و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الحمدللہ آج تک ہم نے ایک سو سے اوپر اوپر ویڈیوز بنائی اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ فضل کرم ہے اور شکر ہے اور تمام دوستوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس کو پسند فرمایا اور ان سے فائدہ حاصل کیا آج ہم ایک نئی ویڈیوز اور نئی ایٹم کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ دوستوں کو آج کی ویڈیوز بھی ضرور پسند آئے گی تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤگے خواب ہو جاؤگے افسانوں میں کھو جاؤگے اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤگے تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو بھیڑ میں اگر سست چلو گے تو کچل جاؤگے ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو تو ٹھوکریں کھاؤگے تو خود ہی سنبھل جاؤگے انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے وائٹو رکھا ہوا ہے جو کہ سکول کالج مدرسے کا سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے اہم ترین چیز ہے اس کے بغیر سکول اور مدرسے کالج کے بچے پڑھائی کر ہی نہیں سکتے یہ سب بچوں کے لئے بہت ہی ضروری ایٹم ہے تو جنابے والا یہ سکول ایٹم وائٹو جو کہ ہر دکان پر تقریباً ساٹھ روپے کا بکتہ ہے اور یہ اردو بزار اردو بزار رائل والوں کی دکان آمیر بھئی کی دکان سے آپ کو میں بل دکھا دیتا ہوں یہ اس دکان کا پورا اڈریس آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کے فون نمبر اور ان کا نام اور میرے نام کا دیکھیں نیچے سب سے نیچے شبیر سپلیر ملیر آگے کورڈ نمبر ہے چھالیس چونتیس ہمارا کورڈ نمبر ہے وہاں پر کمپورٹر میں جہاں سے ہم مال خریدتے ہیں تو چار سو اٹھتیس روپے کا ایک بکس پڑتا ہے وائٹو کا ساٹھ روپے کا ایک بکتہ ہے اس بکس کے اندر بارہ پیس ہوتے ہیں ساٹھ روپے ایک کے حساب سے سات سو بیس روپے کا مال بنتا ہے سات سو بیس روپے کا مال ہے ہمیں پڑتا ہے چار سو اٹھتیس روپے کا آگے ہم دکاندار کو دیتے ہیں پانچ سو پچاس روپے پانچ سو پچاس کا جب ہم دکاندار کو دیں گے تو جناب والا الحمدللہ سیل مین کو ایک سو بارہ روپے ایک ڈبے پر بچ جاتا ہے ایک سو بارہ روپے ایک ڈبے پر بچ جاتا ہے تو اسی طرح اگر کوئی میرا دوست بھائی پرانا سیل مین ہے تو ان کے لئے بھی یہی گزارش ہے اور اگر کوئی میرا دوست نیا کام شروع کرنا چاہتا ہے ان کے لئے بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ وائٹو سپلئی کریں وائٹو کی سپلئی دکانوں پر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دس والی کافی جو کہ ساٹھ روپے درجن پڑتی ہے دکانوں پر نوے روپے درجن سپلئی ہوتی ہے فی درجن تیس روپے بڑھ جاتا ہے اسی طرح ہم بیس والی کافی جو کہ ایک سو بیس روپے درجن پڑتی ہے دکانوں پر ایک سو اسٹی روپے درجن کی سپلئی ہوتی ہے فی درجن ساٹھ روپے بڑھ جاتا ہے اسی طرح پچاس والی کافی جو کہ تیس روپے کی بڑھتی ہے اور آگے دکانوں پر چالیس کے حساب سے دیتے ہیں چار سو اسٹی کا دکاندار کو دینا ہوتا ہے تین سو ساٹھ کا ایک درجن پڑھتا ہے پچاس والی کاپی تو پچاس والی کاپی اور تھری ان ون پچاس والی کاپی پر ایک سو بیس روپے ایک درجن پر بچ جاتا ہے اسی طرح اسی والی تھری ان ون کاپی اور اردو انگلیش مید کاپی پر جو کہ تقریباً پچپن روپے درجن پڑھتی ہے پینسٹھ روپے درجن دینی ہوتی ہے دکانداروں کو اس کے بھی ایک درجن پر ایک سو بیس روپے بچ جاتے ہیں اسی طرح ریجشٹر ہوگے کیمپورٹ روپے پر ہوگیا بالپین بیلو بلے کریڈ ہوگے یہ سب سمان آپ نے وائٹو کے ساتھ لے کر چلنا ہے سپلئی کرنی ہے الحمدللہ پہلے جو خدشہ تھا کہ ابھی جون جولئی کی چھٹیاں ہیں کام نہیں چلے گا سکول ایٹم لیکن ہمارے خدشے کے برعکس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے سے بھی زیادہ کام چل رہا ہے کیونکہ بچوں کو جو گھر کا کام ملا ہے چھٹیوں کا کام ملا ہے ہومورک اس کے لئے وہ زیادہ سے زیادہ کاپیاں خرید رہے ہیں اور پینسل سکیل ربڑ وغیرہ خرید رہے ہیں اس طرح الحمدللہ چھٹیوں میں بھی کام اچھا چل رہا ہے تو تمام پرانے دوستوں اور نئی دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ سکول ایٹم سپلئی کرنا چاہیں تو آپ بہت ہی اچھا اور بہترین بزنس کر سکتے ہیں جو پرانے دوست سپلئی کر رہے ہیں ان سے گزارش آئے اپنے اور ایٹموں کے ساتھ سکول ایٹم بھی رکھیں اس میں ویٹو بھی رکھیں ایک ڈبے پر الحمدللہ ایک سو بارہ روپے بچ رہے ہیں تو آپ کا مختلف قسم کی مختلف سیزوں کی کاپیاں رکھیں ریڈیشٹر رکھیں پینسلس کے ربڑ شاپنر رکھیں اس طرح پوائنٹر کٹ مارکر بیلو کلر رکھیں شادی لفافہ رکھیں تو انشاءاللہ ایک دن میں آرام سے آپ آٹھ دس ہزار روپیا کی بچت کر سکتے ہیں تو جناب والا کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو رابطے میں رہتے ہیں شروع میں بڑے شونک سے بڑی ہی محنت سے مال خریدتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے ہی مال خرید کر بزار میں پہلے دن جائیں گے تو پہلے دن ہی ہماری لہاڑی ہزاروں میں بن جائے گی ان کے لئے مشورہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو شروع میں محنت اور سبر سے کام لیا جاتا ہے شروع میں آپ تھوڑا محنت کریں ساتھ میں سبر کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایستہ ایستہ دکانداروں سے آپ کی دوستی پکی ہوتی جائے گی اور آپ کے دکاندار دوست بن جائیں گے اور آپ سے مال خریدنا شروع کر جائیں گے اور کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کی دہاری بڑھنے لگ جائے گی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے کام نہیں چھوڑنا بہت سارے دوست دو چار دن یا ایک ہفتہ کام کرتے ہیں پھر کام چھوڑ دیتے ہیں تو وہ یہ صحیح نہیں کرتے دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے چلنا سیکھتا ہے تو کئی دن تک وہ گرتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر گرتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر جا کے وہ کچھ چلنے کے قابل ہوتا ہے تو یہ کام بھی اسی طرح ہے آپ مین مارکیٹ سے مال لے کر آئیں دکانوں پر جائیں بار بار جائیں ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ بلکہ تین دفعہ چکر لگائیں تو انشاءاللہ تعالی اس چیز کا آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا اور دو تین مہینوں میں بلکہ ایک مہینے کے بعد آپ کی دہاڑی اچھی خاصی بننے لگ جائے گی تو جنابے والا تمام دوست اس نے یہی گزارش ہے جو پرانے سیل مین ہے آپ اپنے ایٹم میں ایک ایٹم اور بڑھا دیں ویٹو یہ آپ دکان اوپر دیں کوئی دکان چھوٹی دکان ہے اگر پورا ڈبا نہیں خرید سکتا نہیں خریدنا چاہتا تو آپ پریشان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں نہیں آپ نے دکاندار کو پریشان کرنا ہے بلکہ چھ پیس بھی لے تو چھ بھی دے دینے ہیں اگر تین پیس دے تو تین بھی دے دینے ہیں اس کو پنتالیس روپے کے حساب سے تو انشاءاللہ تعالی اس طرح دکاندار آپ سے خوش ہو جاتا ہے اور پھر اگلی دفعہ وہ آپ کا ہی انتظار کرے گا کہ یہ سیل مین ہماری بات مانتا ہے ہم جس طرح کہتے ہیں اس طرح ہی مال دیتا ہے تو کچھ طریقے ہوتے ہیں کچھ ڈھنگ ہوتے ہیں کچھ پوائنٹ ہوتے ہیں کچھ نکتے ہوتے ہیں سپلئی کرنے کی تو ان نکتوں کو سمجھنا چاہیے کہ دکاندار کو ہم کیسے قائل کر سکتے ہیں اور اپنا دوست بنا سکتے ہیں خصوصاً اس چیز پر آپ نے توجہ دینی ہے سب سے بڑی بات جو سپلئی کے کام کاروبار میں ہے اعتماد کی ہے آپ پر دکاندار کا جتنا زیادہ اعتماد ہوگا آپ اتنے ہی کامیاب بزنس بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیوز دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ کسی بھی دوست تک جو بحیوس ہو چکا ہے کاروبار سے کام سے محنت سے مزدوری سے وہ ان ویڈیوز کے دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان کا حوصلہ بڑھائے اور کام میں لگ جائیں تو اس نیکی کے کام میں جتنا ہمیں سواب ملے گا آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے تو آخر میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صدا سلامت رکھے خوش رکھے تاکہ آمد رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں زندگی میں اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں سیعت میں روزی رزق میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ